جی پاکستان نے اسٹریلیا کو پہلی دفعہ سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی کے کپتان کامیاب ترین کپتان پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز احمد سرفراز کیا کہیں گے آج کی اس تاریخی فتح پر بھر جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہماری ٹیم کو اور اس حب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں ہار جیت کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ہم لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے پچھلے ساتھ ہمارے ساتھ لگ نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس طریقے سے ہم نے اس دو سیریز میں اسٹریلیا خلا پرفارمیس دی ہے وہ بہت آوٹسٹینڈنگ تھی اور اس کا سارا کریٹ جب وہ پلیئرز کو جاتا ہے منیجمنٹ کو جاتا ہے جو ہمارے سیلیکٹرز ہیں ان کو جاتا ہے کہ سب کی مینج ہوئے وہ رائے گا لے کے آئی ہے سرفراز جب سیریز سٹارڈ ہوئی اسٹریلیا کے اگینسٹ تو کافی پریشر تھا آپ کے اوپر سپیشلی تو کیا لگ رہا تھا کہ اسٹریلیا کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ اتنی بڑی فتح حاصل کر پائیں گے سپیشلی ٹیسٹ میں بھی آپ نے سیریز ون کی اور ٹی ٹوینٹی میں بھی سیریز آپ نے اپنے نام کی دیکھیں بس کوشش کی تھی بلیف تھا اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا لڑکو کو بلیف دلایا کہ ہم لوگ اچھا کر سکتے ہیں اور ہمیں اتنی کی پی بیلیٹی ہے اور ایسنگ پھر میں بھی کہوں گا لڑکو کو بہت کریٹ دوں گا جس طریقے سے ہماری ٹیم نے ریسپونس کیا ایشیا کپ کے بات وہ بہت زبردست ہم نے بیٹنگ اچھی کی ہم نے بولنگ اچھی کی تو ساری چیزیں ہم نے محنت بھی بہت زیادہ کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا دو دن کے وقفے کے بات نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز سٹارٹ ہونے جا رہی ہے ٹی ٹوانٹی سیریز ہے پھر او ڈی آئی ہے پھر ٹیسٹ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں نیوزی لینڈ کے اگنس دیکھیں ٹف سیریز ہے نیوزی لینڈ بلکل بھی آسان نہیں ہوگی آپ کو پتہ جہاں پہلے ٹی ٹوانٹی فارمیٹ ہے اور ٹی ٹوانٹی فارمیٹ بھی بلکل بھی ایزی نہیں ہوتا چاہے آپ کی ٹیم نمبر ون ہے لیکن آپ نے جو دن اس ٹائم پہ جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ ٹیم میں گئی دیکھیں تو ہم کوشش کریں گا جب مومنٹم ہمارے پاس ہے اس کو جاری رکھیں بہت شکریہ سرفراس تینکیو سو محمید ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز کے اگنس بھی کہ نیوزی لینڈ کے اگنس بھی اسی طرح جو ہے وہ کامیابیوں کا سلسلہ وہ جاری رکھیں گے فیلحال مجھے دبائی سٹیڈین سے اجازت دیں اور آپ دیکھتے ہیں دو پائنٹ اللہ حافظ